مالی چلتے ہیں مالی میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ تباہیر ہوئی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں مالی یہ ابھی ہم بیلا پہنچ رہے ہیں بیلا کے بعد مالی آئے گا مالی میں حالات بہت زیادہ خراب ہیں روڈ بلکل تباہ حال ہے دریا نے اپنا سٹرکچر چینج کر دیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مکانات سارے بہ گئے ہیں یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی دوبارہ بنایا ہے تو نقصانات کافی ہوئے ہیں یہاں پر یہ راستہ سیدھا خڑھڑی جیل کو جاتا ہے مالی شروع ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پورا گاؤں کو ہٹ کیا ہے دریا نے یعنی جو مکانات باقی ہیں وہ بھی خطرے سے دو چار ہیں اور یہ مین جو مالی کا جو روڈ ہے یہاں پر بھی دریا آیا ہے جو مکانات کو کچھ ملے és ہمین چ이و ملے ڈیر میں سکتے ہیں للا بھی یہ اسلام علیکم ناظرین میں اوشیر انزادہ اور اس وقت میں اسواد کے سیاحت مقام اترول گبرال علاقے میں مالی میں موجود ہوں یہ تین نام میں نے اس لیے لیے ہے کہ یہ تین علاقے کافی مشہور ہے یعنی اترول ویلی گبرال ویلی اور اسی طرح گبرال میں یہ مالی علاقہ ہے گاؤں ہے یہ واقعہ ہے یہاں پر میں توڑا سا تفصیل بتانے سے پہلے توڑا سا منظر آپ کو دکھا ہوں اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا اگر آپ دیکھیں یہ محلہ تھا یہاں پر مکانات تھے لیکن اس وقت وہ پتر اور سیلاب کو گزرے ہوئے بیالیس تریالیس دن ہو گئے لیکن اس کے نشانات اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی موجود ہے یہ لوگ مستحق ہے کیونکہ ان کے مکانات جو ہے وہ بے گئے ہیں باویس کے قریب مکانات ہیں اسی طرح دکان اور ذریع زمینے وہ علیدہ ہیں تو ان لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور یہ سواد کا وہ علاقہ ہے جو مطلب سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے یہ سڑک اگر آپ دیکھیں تو یہ سیدھا سڑک جاتا ہے ادھر خلخلی جل کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری لوگ ٹینٹوں میں نیرے رہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر ٹینٹ لگے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا صورتی آل ہے تو وہ کہہ رہے کہ دن کے وقت جو خواتین ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور رات کے وقت پھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں اور پڑوسیوں کے ہاں چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا ماحول یہاں پر بنا ہوا ہے کہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں میں تھوڑا سا یہاں پر چاہتا ہوں کہ کچھ مقائمی لوگوں سے بات چیت بھی کرلوں تو یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام امتیاز جی امتیاز کتنے نقصانات یہاں پر ہوئے ہیں بہت نقصان ہیں جی بائیس گر ادھر سے سیلاب میں گئے ہیں اور زمینیں بھی گئے ہیں اور بہت ادھر مسجد دو منزل تھی وہ بھی ہماری شہید ہو گئے ہیں اور بھی زیادہ نقصان ہیں زمین بھی تقریباً کوئی تیس اکڑ زمینیں در گئے ہیں ایک بچی بھی سیلاب کی نظر ہوئی ہے آٹھ سال کی تھی اور بھی بہت نقصان ہوئے آپ نے یہ دیکھا آپ کے سامنے نظر میں ہیں کوئی امداد کوئی اس طرح کوئی چیز آپ لوگوں کو ملی ہے تھوڑی تھوڑی امداد آ رہی ہے جی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے کن لوگوں کے طرف سے آ رہے ہیں یہ سرکاری طور پر بھی ایک بار آئی تھی اور پراویٹ بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی مل رہی ہے جی کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں بس یہ مطالبہ ہے ہم لوگوں کو ادھر راشن مل جائے اور یہ راستے کا مسئلہ ہے اور یہ مارے جنریٹر کا مسئلہ ہے یہ مسجد کا مسئلہ ہے اور مکانات کا مسئلہ نہیں ہے مکانات کا مسئلہ ہے بہت زیادہ سب سے پہلے آپ کو مکان چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں چلے جائے اگر آپ کا گھر نہیں ہے تو کیسے آپ مطلب کریں گے بلکل گھر کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اچھا یہاں آپ بھی کر سکتے ہیں بات کیا نام ہے آپ کا شمشاہ جی آپ کی کیا گھر گیا ہے گھر گیا ہے یہ ادھر بارہ گھر تھا اور یہ ادھر ہمارا گھر سلاب کے میں گیا ہے سلاب میں گیا ہے کتنے مطلب کمرے تھے اس میں اس میں نو کمرے تھے نو کمرے تھے بڑا گھر تھا بڑا گھر تھا آپ سب لوگ بھائی اکٹے رہ رہتے ہیں اکٹے اکٹے اچھا تو بابا سلام علیکم وعلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا اور آپ کی عمر کتنی ہے ہماری عمر اسی سال اسی سال ہے تو آپ تو مجھ سے بھی جوان لگ رہے ہیں کتنا آپ نے کبھی دیکھا ہے اس عمر میں کہ آپ نے کبھی اتنا سلاب دیکھا ہو تو پہلی بھی آیا تھا کوئی بارہ سال پہلی اچھا دوہزار دس میں آہ دس میں آیا تھا تو اتنا سلاب نہیں تھا کم تھا کم تھا یہ بڑا زیادہ آیا بہت زیادہ ہے یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگ دریا کے کنارے گرے بناتے ہیں اس وجہ سے وہ بہ جاتے ہیں کیا کہیں گے نہیں جی گار تو ندی جو ہے وہ دور تھا دریہ اچھا در دور تھا بڑا دور تھا ادھر سے آ کر تو مکان مار دیا اچھا ٹھیک ہے تو اس وقت آپ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں کیا کہیں گے گار کے مشکلات ہیں گار چلی گیا اچھا یہ روڈ کی مشکلات ہیں یہ مسید چلی گیا ہمارا جماعہ مسجد جو ہے نا وہ مسجد آپ لوگوں کا شہید ہوا ہے شہید ہو گیا دو چٹ مسید دو منزلہ عمارت دو منزلہ عمارت اچھا تو اس پر کتنا خرچ آئے گا آپ تعمیر کرنے کے لئے اس پر آئے گا کوئی ایک کروڑ رپے آئے گا ایک کروڑ رپے آئے گا تو آپ لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے مارے پاس کی در ہے اچھا اللہ و اللہ لگائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کا گھر ہے یہ آباد رہیں گے ہمیں سو پی صد امید ہے و یقین ہے اس پر اچھا آپ کا نام کیا ہے نوشی روان نوشی روان آپ کا کیا ہمارا بھی وہ در ہے یہ نتی اس طرف سے جا کے پچھلے وہ در مکان تھا وہ بھی چلا گیا اور اصل میں دو آزار دس میں جو سے علاوہ آیا تھا نجی اس میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا اور یہ عزام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزام لگا رہے ہیں کہ دریا کے کنارے دریا تو ادھر بہرہ تھا یہ دادوں سے پردادوں سے اس طرح یہ روایت کوئی نہیں آئی کہ اس پاس ندی آئی ہے اور غریب لوگ ہیں تھوڑی تھوڑی کھیتی باری اپنی زمینیں تھوڑی تھوڑی اپنی زیادہ نہیں ہے وہ جو اس بندہ کے پاس اپنی زمین ہوتی ہے ادھر اپنے گھر بنایا ہوا تھا لیکن صدیوں سے اس پاس ندی کوئی نہیں آئی جی وہ اللہ کو حکم ہویا ہے بس آگے لے گئی جی جی اچھا اس وقت آپ لوگوں کی جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ کس چیز کی ہے سر جی ہماری روڈ کی بڑی اہم ضرورت ہے آپ آئے ہیں روڈ پر روڈ کا برا حال ہے آپ نے خود دیکھا ہے اور باقی جو یہ ندی بہر ہے یہ گورنمنٹ سے بھی التجاہ کرتے ہیں اور مخیر حضرات سے بھی التجاہ کرتے ہیں کہ ہمارے ندر کے کنارے جو ہے نا یہ پشت ہو جائے کہ یہ محفوظ ہو جائے گاؤں محفوظ ہو جائے ہمارے سب سے زیادہ ضرورتی ہے باقی ادر کے لوگوں کی مشکلات غربت ہے یہ سارے کسی کے مکان دو دو چلے گئی کک چلے گئی یہ وہ پونچی کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس صرف یہ مطلب یہ مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں حالہ کی حکم سے یہ ہوا ہے بس صبر ہے جو جی جی مازان ہو رہی ہے آپ کو تھوڑا سا مسجد دکھاتا ہوں ہاں یہ یہ محفوظ کی جگہ باقی ہے سہی سہی دریا اس سیڑ پہ بلکل اس کا پیچھے سا ہاں ہاں اچھا یہ تھوڑی بہت لکڑی کوئی کسی جگہ سے کوئی کسی جگہ سے صحیح یہ مسجد ہے اس میں نماز آدھا کی جاتی ہے یہ مسجد ہے اچھا یہ مسجد کے کوئی کسی جگہ سے اچھا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جو درخ پڑا ہے ادھر سے نہ دی آئے پیچھے سے آئے اچھا وہ سامنے سے آخر سے اچھا ادھر سے اچھا ادھر سے ہاں اچھا ادھر سے بیگ میں ہمارے مکان کے طرح وہ اس طرف گئی ٹھیک ہے اچھا ادھر وہ خراب ہوئے اچھا اچھا یہاں پر یہ بتائے کہ یہ پہلی دپا اس طرح ہے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کم تھا اچھا وہ کم تھا یہ زیادہ تھا زیادہ ہے کافی زیادہ تھی تھوڑی زیادہ نہیں تھی اچھا اس میں اتنا نقصانات نہیں ہوتی ٹھیک مکان کا فصل کا زمینوں کا نہیں ہوا تھا اچھا اس میں کافی ہو گئے ٹھیک 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 اس میں کافی مکانات بھی تباہ ہو گئے زمین بھی فصل جو آلو کا اور مطر کا فصل تھا وہ سارا جو ہے بے گیا ہے بے گیا ہے وہ پتر پڑے سارے آپ کے سامنے آری پتر ہے وہ سارے پتر پڑے ٹھیک سارے پتر پڑے آپ دیوہ اس کا شایدہ وہ دیوہ دیوہ اچھا آجا صحیح 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 اچھا سامنے بھی یہاں بھی مکان آپ تے کچھ ڈیمیچ پارسلیڈے میں جو گئے ہوں کچھ پولی بے گئے اچھا مزید بھی چلے گئے چھوٹی مستید تو بس ابھی دیں پھر میں آپ کو دے دوں گا تو یہ ہر بندے کو پانچ بانچ آزار روپے مل گئے ٹھیک ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں پورا گاؤں کے محل یہ ان تاکہ حق دار کو مل جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے میری بے کر رہا ہوں جن لوگوں نے مجھے پیسے دے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کو دے جن کے مکانات بے گئے تو کوشش یہ ہے کہ ہم حق دار تک پہنچا یہ اس وقت کا بالکل آخری ہیڈیا ہے اور ہم یہاں پہنچے کچھ نہ کچھ ملد کی جائے یہاں پر آہ میں نے جو رقم دی تھی ایک لاکھ چالیس آزار روپے بنتے ہیں یہ ٹوٹل اٹھاویس مکانات ہیں پانچ پانچ آزار روپے ہم نے ایک مکان کیا ٹوٹل کیا ٹوٹل کیا ٹوٹل اس کے رقم دے معتقد آیا چندل چندل مجھے ٹوٹل چندل 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شرنزادہ صاحب کے بساتت ہمیں ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ نقد اصول ہو گئے اور ہم نے اصول کر لے ان کی بڑی بڑی مربانی ایسا مشکل حالات میں آکر ہمارے خیر خبر لی اور ایسا مشکل راستے پہ آکر انہیں اپنی جوان کی بازی لگا کر ایدر پہنچے ہر بندہ نہیں آسکتا ہے یہ ان کی بڑی بڑی مربانی ہے اللہ ان کا بھی جزائے خیر کرے اور جس نے یہ مدد کی ہے اللہ ان کا بھی جزائے خیر دے آمین آمین جس نے بھی مدد کی ہے اللہ ان کو خیرات قبول کرے جو بھی ان کی ارادی ہے نیک اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل میں جو بھی ہمارے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی مرادی پوری کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی بڑی مربانی تازہ برباری مکانات اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح مکانات سارے بہ گئی ہے یہ علاقہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ایڈیا جو ہے نے اس نے ہٹ کیا ہے یہ والا ایڈیا اگر آپ دیکھیں تو نقصانات بہت ہوئے ہیں ان لوگوں کے اور یہ اس آس میں ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ مدد کرے گی مخیر حضرات لیکن میں سب سے جو اہم بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو راشن سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے مکانات تعمیر ہو جائے اگر کوئی مخیر حضرات اس کے گھروں میں ان کی مدد کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سڑک اگر یہ دو چیزیں ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گے مجد اجازت اگلی دپا کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجد اجازت 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 موسیقی